جنسی طاقت کم ہو گئی ہے ٹائمنگ کم ہو گئی ہے یا شوق جذبہ رغبت ختم ہو گئی ہے یا اس کو پتا ہے کہ میں یا شوق جذبہ رغبت ہوگا بھی تو مجھے شرمندگی اور ندامت سے لوچار کروائے گا لہٰذا مردہ دل ہے مردہ جذبات ہیں چہرے پر مردنی چھائی ہے اور دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے لا پروار لا غرض ہو چکا ہے اس کی نظر میں ہر چیز مٹی ہو چکی ہے لیکن وجوہات اور اسباب زیادہ سیکس یا زیادہ مشتزنی ہے جس کی وجہ سے وہ ان تمام حالات کا شکار ہو گیا ہے اب رات کو بار بار اٹھتا ہے پشاب کے لئے اور جو پشاب آتا ہے رات میں یا دن میں وہ ایسا سفید نسی کی ماند آتا ہے اور ساتھ ساتھ معاملات یہ ہیں کہ اس کو اب دنیا کے کسی کام سے اور عورت اس کے آگے ننگی پڑی ہے تو اس کو اس میں رغبت نہیں ہے ایسا فرد ایسا شخص جو سالہ سال گزار گیا ہو اور کیس پرانا ہو گیا ہو اور وہ لا تعداد حکیموں کے کشتوں حکیموں کی عدویات اور ماجونوں سے بھی ناومیدی اور مایوسی کو برے لگا چکا ہو ایسا فرد ایسا شخص ایسی ڈفاؤس کیوں پانچ کترے صبح دوپہر شام تازے پانی کے ایک کب میں یا ایک کلاس میں پیئے کھانے سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹا یا گھنٹا اس کو شفایہ بھی بھی ہوگی اس کو تندرستگی بھی ہوگی اور دماغ بھی روشن ہوگا آنکھیں بھی کھلیں گی اور وہ آہستہ آہستہ اگلے پنہ سے بیس دن میں سیکس کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے اور جنسی تاپت کے اعتبار سے جنسی تسلی اپنی اور اپنی شریکی آہات کی کروانے کے اعتبار سے اس قابل ہو چکا ہوگا کہ نئی زندگی نئی روح اس کے دل دماغ میں ٹھوک دی جائے گی لیکن شرط یہی ہے کہ اب ایک تک رہے شرط یہی ہے کہ اب غلط کاری نہ کریں شرط یہی ہے کہ اب حد رسی اور مٹ سے باز آ جائے تو انشاءاللہ یہ ایسا گھوڑا تیار ہوا ہے کہ اب اس کو صحتی زندگی تک کوئی ناکام نہیں کر سکتا تھکا نہیں سکتا ایک بات اب جس کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے دوائی کی وہ تو استعمال کر لے بھائی اور اگر وہ علامات میں نہیں ڈیفرنس کر پا رہا نہیں فیصلہ کر پا رہا جو ویڈیو دیکھتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دوائی نہیں ہے اس کو کسی مستند ماہر سے رابطہ کر کے مشاورت کر کے مستقل دوائی تجویز کروانی چاہیے ایسے لوگ شادی سے پہلے کا کورس یا شادی کے بعد اس دوائی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنانے کا کورس ادانے سے کر سکتے ہیں فدیئے گئے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے گا آپ سب انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کو ہوں گے